اور نہیں کوئی آس لگائے بیٹھے لوگ جو ہیں کیونکہ سپریم کورٹ ہی پاکستان کی بقاہ کا نام ہے پاکستان کے سارے ادارے سپریم کورٹ کے مطاعت ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے پابند ہیں اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کی تذہیق ہوئی تو اس ملک میں کچھ اور ہوگا اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں نیچے یہ کیونکہ معاشی طور پر آئی ایم ایف نے تو چھٹی کرا دی ہے نہ سعودی عرب مار لگا رہا ہے اور نہ یو اے ای مو لگا رہا ہے اور دس پرس کانٹران سے ایک دن میں دس وزیر کرتے ہیں اور دس بندے آٹے کے تھیلے سے مر جاتے ہیں باقی اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے جی الیکشن ملکی وقع ہے اور یہ جو لوگ اپنے کیس ختم کروانے آئے تھے یہ لوگ سازش کے ذریعے اپنے کیس ختم کرانے کے لیے رات کے اندھیرے میں جو چال چلی ان کے گلے پڑ گئی اور نہ یہ کیس ختم ہوں گے نہ یہ نیب سے نکلیں گے نہ یہ ملک میں کوئی خوشحالی لائیں گے اور میں تو کہتا ہوں یہ موسن نکوی اور بلال کیا نام ہے اس کا بلورانی پورا نام ہی مجھے بھول گیا اس کا بلابل یہ دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ ہونا چاہیے یہ دونوں مشکوق معاملات میں ملوث ہیں شیخ صاحب یہ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہیں تو کیا کہیں گے دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ تین دفعہ الیکشن چاہتے ہیں شفاف الیکشن چاہتے ہیں جس قسم کی فیلڈ نے چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں الیکشن کے لیے ہیں کیونکہ ان کی جو میٹنگ ہوئی سات دن پہلے اس میں عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ پیسٹھ فیصد سے ایک اتر فیصد پہ موج گئی ہے ایک ہی ان کا ایجنڈہ ہے کہ الیکشن نہ ہو عمران خان جو ہے ان کو سیاسی طور پر ختم کر رہا ہے رانہ سناولہ باتیں کر رہا ہے کہ الیکشن پاگل ہو گیا اس کو اپنا اس کا دماغی شباز شریف کو کہوں گا اس کا دماغی معاینہ کر رہا ہے یہ فضول باتیں کر رہا ہے اور یہ وہ وقت نہیں ہے میں ناجل قرآن والا کہ تم حاملہ عورتوں کو شہید کر دو گے یہ نہ کہ تم گھروں سے گسیٹے جاؤ الیکشن نہ کروانے کی دھمگیاں دے رہا ہے ایک وزیر داخلہ تو اس پہ کیا کہیں گے آپ وزیر داخلہ کی اکل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے وہ کہتا ہے یا ہم ہوں گے یا آپ ہوں گے جوڈو کراتے اور بینکاک کے شولوں کا وزیر داخلہ لائے اور سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوگا میں سمجھ دا ہوں ہماری لڑائی تو دیکھیں فوج اور اداروں سے نہیں ہیں یہ ہمارے ہیں لیکن فوج اور ادارے سوچیں کہ ملک خانہ جنگی کے طرف جا رہا ہے اور ملک خانہ جنگی سے بچانے کا ایک ہی حل ہے کہ ایک شفاف الیکشن کرا دیے جائیں دو مہینے آگے کرا دیے جائیں دو مہینے پیچھے کرا دیے جائیں کرا دیے جائیں جہانگیر گروپ اس طرح متحرک ہو رہا ہے کوئی تحریک انصاف آپ تو ایگری کر رہے ہیں کٹھے ہو جائیں پھر تو آٹھ اکٹوبر والی ڈیٹھ سے کوئی اتراز نہیں ہے وہ بہت دور ہے اس سے پہلے سر جہانگیر ترین گروپ دوبارہ کٹھا ہو رہا ہے کوئی نظریاتی پارٹی لے کے آ رہا ہے اس موقع پر کیا کہہ سننا آئے تو سہین ایسے موقعوں پر آتی ہیں ایسی پارٹیاں جب برسات کا مرسم ہوتا ہے تو کئی پارٹیاں نکلتی ہیں برسات پر تو مہنک نکلتے ہیں سر میں یہ تکاہ سر کل سکھ تلاتم ہے یہ جو دو اضافی نوٹ آیا دو ججز کا یہ شاید پی ٹی آئی کا موقع ہے اس کو زیادہ اس کو ڈکریز کر رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے ہمارا کوئی موقع نہیں ہے ہمارا موقع ہے جو پاکستان کے عوام کا موقع ہے اور پاکستان کے عوام ایک ازاد اور مضبوط سپرنگ بول لکھنا چاہتے ہیں اور جہاں تک بنچ بنانے کا اختیار ہے جسٹس آپ کے پاس ہے تو ٹکنیکلی اس کا کوئی فرق پڑے گا امپیکٹ ہے؟ ہمیشہ جو اضافی نوٹ ہیں تلافی نوٹ ہیں آپ سارے پورٹ رپورٹرز ہیں آپ کو پتہ ہے معمول کے بات تو اس اب یہ بتائیں گے اچھ ایک ساتھ بڑا خود رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے آپ کی پیشت کیس کو کنڈم دی رہیں اس میں کیا کہیں گے مزمتیں ایسے کرائی جاتے ہیں ماریا مورنگ سے ایک بجاری ایک ایسی خاتون جو زندگی میں کانسٹلر کا الیکشن نہیں لی اس کو انہوں نے اپنا ترجمان لگا دیا تو یہی حال ہونا تھا بڑے طرح ساتھی آمد اس میں کیا سمجھ ہے سر آج بھی قائم ہے فیصلہ چار تین کا ہے دو تین کا فیصلہ ہی چار تین کا سر جس ٹائم الیکشن کمیشن ایمپلیمنٹ کر رہا تھا آپ نے اس ٹائم کیوں نہیں کوئی بھی انٹروین کیا کوئی لیٹر لکھا کچھ بھی کہ یہ اپی نہیں سب دو سو اٹھارہ کے تحت اپنی لیٹی دے رہا تھا وہ کسی فیصلے کے پاباندنی ہوتی اس حوالے سے وہ دو سو اٹھارہ کے تحت اپنا ایکسرسائز کرتے ہیں رائی باہر کے اب یہ الیکشن کمیشن کے لیے یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اپلائز کرتے ہیں سر یہ مدوخیل صاحب جو بیچ کا حصہ سے نوٹ دے رہا تھا مدوخیل صاحب مدوخیل صاحب مدوخیل صاحب